السلام علیکم دوستو دوستو عساق ڈار صاحب جو کہ ہمیشہ ہی پاکستانی جو معیشیت ہے اس کے لیے جادوگر دکٹر سمجھے جاتے ہیں انہوں نے ایک اپنے انٹرویو میں اپنے ایک بیان میں کہا کہ مہنگائی کا جن بوتل میں بند کیا جا سکتا ہے مسلم علیکم نون کے رہنمہ ہیں سینیٹر ہیں سابق وزیر خزانہ ہیں اور بڑے اہم رہنمہ ہیں ڈار صاحب کا کہنا تھا کہ بجائے اس کے کہ ہمارا سارا فوکس معیشیت مہنگائی پر ہو ہم ایکسٹینشن جیسی چیزوں میں الجے ہوئے ہیں جس پر اتنا وقت صرف کرنے کی ضرورتی نہیں ہے ایکسٹینشن دینی ہے یا نہیں دینی مانگی جائے گی یا نہیں یہ ساری ذمہ داری حکومت پر ہے جب وقت آئے گا تو اس بات کا فیصلہ کر لیا جائے گا یہ بات کسی حد تک ٹھیک بھی ہے اور اس کا بہت زور یا شور جو کیا جا رہا ہے وہ اس معاملے میں ڈار صاحب کا میرے خیال میں یہ کہنا بالکل مناسب ہے کہ جب وقت آئے گا تو حکومت فیصلہ کر لے گی سابق وزیر خزانہ نے کہا کہ عمران خان کی جانب سے بہت گندی سیاست کی جا رہی ہے آئین میں کہیں نہیں لکھا کہ نئے آرمی چیف کی تقرری کے لیے اپوزیشن سے مشاورت کی جائے نہ ہی اس کی ضرورت ہے نولی کی رہنما کا کہنا تھا کہ جب عمران خان نے دیکھا کہ میں حکومت سے نکلے والا ہوں تو ملک میں معاشی بارودیں سرنگیں بچھانے کی کوشش کی آئی ایم اف سے جو انہوں نے خود مہدہ کیا انہوں نے خود اس کی خلاف ورزی کرنی شروع کر دیا اور اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے جب انہوں نے دیکھا کہ یار یہ تو میں اس حکومت سے نکل رہا ہوں ظاہر ہے اب پہلے سے دو چار مہینے پہلے اپوزیشن کیونکہ اس پر مصروف تھی کہ وہ لے کے آئے گی تحریک ادم اتماد اور عمران خان صاحب کو پتا تھا کہ ان کو لانے والے اس دفعہ بندے کٹھے کر کے انہوں کے لئے نہیں لائیں گے تو انہوں نے جو اگلا گندہ کھیل کھیلا بہت ہی گندی سیاست کی وہ یہ کی کہ انہوں نے جو خود معاہدے کیے ہوئے تھے آئی ایم اف سے ان کو بھی پورا نہیں کیا اور جس وقت پوری دنیا میں مہنگائی ہو رہی تھی پوری دنیا میں پیٹرول مہنگا ہو رہا تھا اس وقت انہوں نے جلسے میں تقریر کرتے ہوئے یہ فرما دیا کہ پیٹرول کی قیمت اب نہیں بڑھے گی تو میرے خیال میں یہ دار صاحب کی بات سے ہر زی شور انسان اگری کرے گا کہ جب ملک میں انہوں نے دیکھا کہ ان کی حکومت ختم ہو رہی ہے اور وہ ان کی چھٹی ہونے والی ہے تو انہوں نے یہ کام کیا کہ ملک میں اپنے وزارتیں عظمہ ختم ہونے سے پہلے ایسے جال بچھائے کہ آج تک حکومت سے نہیں لکھ رہی آگے جا کے دار صاحب فرماتے ہیں کہ مہشت اور مہنگائی کے بارے میں کہیں کہ مہنگائی کے جن کو ابھی بھی بوتل میں بند کیا جا سکتا ہے یہ دار صاحب جو کہہ رہے ہیں تو اس کا مطبع کہ ہو سکتا ہے لیکن اس کے لیے سب سے پہلے ڈالر کی بھڑتی قیمت کو کنٹرول کرنا روپے کی ویلیو کو بہتر کرنا ہوگا ان کا کہنا تھا کہ تحریک انصاف حکومت کی جانب سے فنڈ سبسیڈیز کے معاملے پر قوم اور بینلو قوامی کمیون سے جھوٹ بولا گیا کہ سب سیڈی ہیں لیکن ایسا نہیں تھا انہوں نے اپنی سیاست کو ریاست انہوں نے اپنی سیاست کو ریاست کے اوپر ترجیح دی اور وہ آپ لوگ سمجھ سکتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ اپنی سیاست بچانی ہے لیکن ملک جاتا ہے جائے بہار میں میں اپنی سیاست بھی بچاؤں گا اچھا یہ سینیٹری ساکڈار صاحب نے ملک میں مہنگ آئی کی جو بنیادی وجہ ہے نا اس کی وجہ بھی بتائی ہے کہ بنیادی وجہ ہے کیا بنیادی وجہ یہ ہے کہ ڈالر جو ہے نا آپ کا اس کو اگر کنٹرول کر لیا جائے تو یہ سارا کچھ ٹھیک ہو سکتا ہے اگر جب ڈالر کو کھلا چھوڑ دیں گے تو پھر یہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا یہ بات میرے خیال میں ٹھیک ہے انہوں نے کہا کہ میری تھیوری ہے کہ جب روپے کی قیمت کم کی جائے گی مہنگان مہنگائی کا توفان آئے گا اور ایسا ہی ہوا روپے کو کھلا چھوڑا جس کے نتیجے میں مہنگائی کا توفان آیا اب دیکھیں جو چیز آپ نے باہر سے امپورٹ کرنی ہے وہ ڈالر سے ہونی ہے جو ڈالر دار صاحب نے سو روپے پہ روکا باتا اب جو چیز باہر سے آ رہی تھی چاہے وہ مشینری تھی چاہے وہ آپ کا راہ مٹیریل تھا چاہے وہ آپ کی جو بھی چیز باہر سے آ رہی تھی وہ ڈالر باہر جایا اگر ایک 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 مثال لیتے ہیں کہ آپ کا فون باہر سے آ رہا تو وہ آپ کو ڈالروں میں پیسے دے کے خریدنا ہوگا تو جب آپ ڈالر دی ڈھائی سو روپے کا خریدیں گے تو مہنگائی کا توفان تو آیا جائے گا اور وہی ڈالر اگر سو روپے کا ہوگا آپ دیکھیں ایک نارمل بات کر رہے ہیں نیا فون آ رہا ہے اس کی قیمت چھے لاکھ پانچ لاکھ بتائی جا رہی ہے وجہ کیا ہے کہ ڈالر دو ڈھائی سو روپے کا ہے اور اگر وہی ڈالر جو ڈار صاحب سو روپے پہ رکھتے تھے تو وہ فون کی قیمت بڑی مشکل سے دو ڈھائی لاکھ روپے کروس کرے گی کہ اگر ہزار ڈالر کا ایک فون ہوگا اور ہزار کو آپ دیکھ لیں ہزار جو ہے وہ کتنا بڑے گا ایک لاکھ بنے گا تو دو ڈھائی دو ڈھائی دو ڈھائی کا بھی فون ہوا تو وہ بھی دو ڈھائی لاکھ ہوگا لیکن یہ ڈیبل ہو رہا ہے یہ سادی سی مثال ہے اچھا جی آہ کہہ رہے تھے ڈار صاحب نے آگے یہ بھی فرمایا کہ معاشی مسئلے کے حل کے لیے پہلا مسئلہ روپے کی قدر میں کمی دوسرا شراسود تیسرا مسئلہ مہنگائی ہے ان تیلوں چیزوں پر ہمیں کابو پانا ہوگا اگلے برس گست تک ہمارے پاس وقت ہے جو میں سمجھتا ہوں معیشت کو بہتری کی طرف گھامزن کرنے کے لیے کم وقت نہیں ہم معیشت کو بہتر کر سکتے ہیں اور انشاء اللہ کر کے دھملیں گے یہ ایک بہت بڑی بات رہنا ہے کہ جی کے مطلب کہ یہ آہ اگلے سال اگست تک جو کہ پورا ایک سال بھی نہیں بنتا اتنا زیادہ ٹائم نہیں ہے لیکن بہتری کی طرف گھامزن یہاں پہ وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم لوگ بالکل وہیں پہ دو ہزار اٹھارہ والی یا سولہ والی خاص طور پر دو ہزار سولہ والی پوزیشن پر لے کے جائیں گے جب پنامہ والا کیس بنا کر ڈار صاحب کو اور نوازشی صاحب کو عدالتوں سے اور آئی ڈونو جو جو کیا گیا وہ ایک گندی ڈلٹی گیم آپ لوگ کے سامنے ہے وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ دو ہزار اگست اگلے سال تک وہ وہاں پر لے جائیں گے جہاں پر ڈار صاحب چھوڑ کے گئے تھے وہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں بہتری ہو سکتی ہے بہتری کی جا سکتی ہے لیکن میرا خیال ہے آہ یہ تھوڑا سا اس میں ایک دو چیزیں اس میں میس ہیں یہ بہتری تب ہی کی جا سکتی ہے جب تمام ادارے اس حکومت کی بیگ پر کھڑے ہیں یہ حکومت کے راہ میں روڑے ناٹ کہیں ڈار صاحب جیسے کابل انسان کو ملک واپس آنے کے لیے جو مسائل ہیں ان کو دور کریں صرف دو منٹ کا کام ہے اگر آپ آنے دینا تو یہ دو منٹ کا کام ہے کون سی عدالت کون سی پارلیمنٹ کون سا کیا پانچ منٹ کا کام ہے دو دن میں یہ سارے مسائل حال ہو سکتے ہیں اور واپس آ سکتے ہیں ڈار صاحب اور یہ سارا کچھ وہ ٹھیک کر سکتے ہیں لیکن شرط یہی ہے کہ ان کے اوپر آہ وہ جو چیک اینڈ بیلس نواز صاحب علا تھا وہی ہو ان کو روکنے ٹوکنے والا کوئی نہ ہو وہ اپنی مرضی سے کام کریں آپ کو وہ سب کچھ ٹھیک کر کے دکھا رہیں گے اس عمر میں بھی اس وقت میں بھی چار گھنٹے سوتے ہیں ڈار صاحب یہ میری ذاتی انفرومیشن ہے میں ذاتی طور پر بتا رہا ہوں چار گھنٹے دو گھنٹے وہ سوتے ہیں جو فجر کی اور تحجد کی نماز سے پہلے سوتے ہیں اور پھر دو گھنٹے آفیس جانے سے پہلے جو سوتے ہیں باقی سارا اکیس گھنٹے وہ کام کرتے ہیں اس اندر میں ان کے شولڈر پینٹ ان کے مسئلے مسائل لوگوں کو لگتا ہوگا ایسا نہیں ہے وہ فریش نظر آتے ہیں اس میں کوئی شاک نہیں ہے اس لیے شاید فریش نظر آتے ہیں ورنہ جتنا وہ آرام کرتے ہیں وہ آرام کرنے کے بعد انسان لگنا نہیں چاہیے کتنا فریش ہے خیر آگے جا کے آپ کو یہ بتاتے ہیں ڈار صاحب کا کہنا کہ اگر تلال چودنی نحال حاشمی دانیال عزیز یوسر رضا گلانی توہین عدالت میں نائل ہو سکتے ہیں تو پھر ہر پاکستانی یہ توقع کرتا ہے کہ وہی فارمال فارمولہ عمران خان پر بھی لگنا چاہیے بات بڑی جنور ہے اور بات بڑی ٹھیک ہے کہ اگر یہ چیزیں ان لیڈران پر لگ سکتی ہیں تو عمران خان پر یہ چیزیں کیوں نہیں لگ سکتی یہ بڑی سادی سی بات ہے کہ عمران خان کوئی سپیشل نہیں ہے پاکستان کا قانون کہیں پہ بھی نہیں لکھا ہوا کہ دو چار خاص بندوں کے لئے اپلائی نہیں ہوگا باقی پورے پاکستان پر اپلائی ہوگا پاکستان کا قانون ہر پاکستانی پر یقصہ وہ چاہے کوئی بھی ہو سابق ہو مجودہ ہو وہ لگنا چاہیے اس کی بڑی مثال یہ ہے کہ سابق وزرعظم نواشری صاحب کے ساتھ جو ہوا عدالتوں سے قانون کو سہارا لے کر کیا گیا یور صاحب علانی صاحب کو سزا دی گی نحال حاشمی طلال چودری دانیال عزیز سب کو سزایں دی گئی تو عمران خان اس سے کیسے بچ سکتے ہیں میری اپنی اطلاع یہ ہے میرے اپنے سورچ یہ بتاتے ہیں کہ دار صاحب بہت جلد پاکستان آ رہے ہیں بہت سارے معاملات جو ہیں وہ ٹھیک ہو رہے ہیں ٹھیک ہو چکے ہیں اور انشاءاللہ اگلے دو مہینے جو ہیں وہ بہت اہم ہیں دو مہینے بھی بزیادہ کہہ رہا ہوں شاید دو مہینوں سے پہلے بھی آہ ڈار صاحب جو میں پاکستان ہو سکتے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ نواش صاحب ان کے ساتھ ہوں یا اگلے مرحلے پر نواش صاحب بھی واپس آئے لیکن یہ سال آہ جو اینڈ ہے اگلے سال کا سورت جو ہے یہ دونوں بڑی شخصیات جو ہیں یہ پاکستان میں دیکھیں گی یہ آپ کو میں دعوے سے کہہ رہا ہوں آہ سورس بتاتے ہیں میں کہ ظاہر ہے ہم بہت ساری چیزیں تو اس کو ٹس کلوز نہیں کر سکتے لیکن اگلے سال دو ہزار تیس کا سورج یہ دونوں بڑی شخصیات پاکستان میں بیٹھ کر اپنے اپنے گھر لاہور میں بیٹھ کر ہو سکتا ہے کہ ڈار صاحب اسلامباد میں بیٹھ کر دیکھیں اور مینہ صاحب جاتی عمرہ میں چڑھتا سورج دو ہزار اکیس جنوری کا دیکھیں اپنا خیار رکھیں مجھے اجازت دیں اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو اپنے